قلعہ مانکوٹ جو کہ قلعہ برجن کے نام سے جانا جاتا ہے پندرہ سو سنتالیس عیسوی میں شہر شاہ سوری کے دوسرے بیٹے سلیم شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا یہ قلعہ اتنا پرانا ہے کہ قلعہ کی تعمیر کے وقت مرپور شہر کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور یہ سارا علاقہ پنجاب میں شامل تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں قلعہ برجن کو جس کا پرانا نام قلعہ مانکوٹ تھا برج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطرب قلعہ ہے یا کسی ایسی انچی جگہ کو برج کہتے ہیں جو اپنی منفرادی حیثیت کی وجہ سے دوسری جگہوں سے مختلف ہو تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مفہوم ہے کہ ہم نے آسمان میں بارہ برج بنائے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم مضبوط برج میں بھی ہو تو بھی تمہیں موت آکا رہے گی اسی طرح برج عرب اور برج خلیفہ بھی اس کی مثالیں ہیں جس سلسلہ کو میں قلعہ مانکوٹ تعمیر کیا گیا تھا اس کا نام کوہش والک اور باکول باز کے کوہش والک تھا یہ سب علاقہ گکھڑ راجپوتوں کے زیر تسلط تھا چونکہ گکھڑوں اور مغلوں کی دوستی تھی اور جب ہمائیوں شیرشاہ سوری سے باگ کر پٹھار میں داخل ہوا تو گکھڑوں نے سوریوں کا راستہ روک لیا اس لیے شیرشاہ نے پندرہ سو پینٹالیس اسویں میں دفاعی اعتبار سے قلعہ روتاز بنوایا تاکہ اپنے دشمنوں کو آگے بڑھنے سے روک سکے شیرشاہ کی وفات کے بعد اس کا دوسرا بیٹا سلیم سوری تخت نشی ہوا اس نے دفاعی اعتبار سے کوہش والک میں بھی ایک قلعہ بنانا ضروری سمجھا اس طرح موجودہ برجن کے مقام پر ایک چھوٹا سا شہر آباد کیا گیا اور اس میں چار کونوں پر مشتمل ایک بڑا قلعہ تعمیر کروایا گیا جو پندرہ سو چھالیس سے لے کے پندرہ سو سنتالیس تک عرصہ دو سال میں مکمل ہوا اور ہر کونے کے الگ نام رکھے گئے جیسے مانکوٹ، رشید کورٹ وغیرہ انگریزوں کے دور حکومت تک اس کی لے کشمار پنجاب ہی میں ہوتا تھا پھر جب اٹھارہ سو چھالیس اسویں میں انگریزوں نے کشمیر دوگروں کو بیج دیا تو دوگروں نے کہا کہ کشمیر کا شمالی علاقہ جو دریائے جیلم کے مغرب میں ہے وہ انگریز پنجاب میں ڈال دیں اور علاقہ مرپور وغیرہ جو دریائے جیلم کے مشرق میں ہیں اس کو کشمیر میں ڈال دیا جائے تاکہ انتظامی لحاظ سے سہولت رہے اس طرح یہ قلعہ کشمیر میں چلا گیا تاہم دوگروں نے نام بدل کر ارجن مشہور کر دیا اور مانکوٹ پرداخفہ میں چلا گیا پندرہ سو ستاونیسی میں سوچ کو کلا فتح کرنے میں سات ماہ لگے اور سکندر سوری سے چابیاں لے لی گئے خوبصورت مقام پر خوبصورت قلعہ جو تاریخ نے ہمیں دیا مگر افسوس کہ ہم اس کی قدر نہ کہا سکے اور اس تاریخی قلعے کی دیواروں کے سوا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچا تو امید کرتے ہیں آج کا ویلاغ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اور اگر اسی طرح کی کوئی منفرد یا کوئی تاریخی جگہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے بارے بھی ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کریں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی